اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاقید معنوی کچھ مخصوص الفاظ کے دریئے سے ہوا کرتی ہے ان میں سے کچھ الفاظ کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا تھا اور چند الفاظ کا تذکرہ رہ گیا تھا آج انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے اور اس کے بعد دباوے کی دیگر قسموں کا تذکرہ کیا جائے گا تو آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا کی تاقید معنوی نفس عین کلن کلا کلتا کے دریئے ہوتی ہے اسی طرح سے اجمعوں کے دریئے سے بھی تاقید معنوی ہوا کرتی ہے اس کی مثال ہے اشتریت العبدہ کلہو اجمعا میں نے غلام مکمل خریدا اس میں کسی کے حصے داری نہیں بلکہ میں نے مکمل غلام خریدا یہاں پر دیکھیں کہ العبدہ یہ مفول بھی ہے اس کے بعد اس کی تاقید کے لیے ایک تو کلہو استعمال کیا گیا ہے دوسرے اجمع استعمال کیا گیا ہے تو اجمع کے دریئے سے تاقید لائی جاتی ہے عموماً اس سے پہلے کل سے تاقید لائی جاتی ہے اس کے بعد اس سے تاقید لائی جاتی ہے اسی طرح سے تاقید کے لیے ایک اور کلمہ ہے جمعا یہ اجمع مذکر کے لیے آتا ہے اور جمعا مونت کے لیے جیسے اشترائیت الامتا کل لہا جمعاء اشترائیت الامتا میں نے بادی خریدی مکمل کی مکمل خریدی اس میں کوئی شراکتداری یا حصے داری نہیں یہاں پر بھی امتا مفعول ہے اور اسی کے لئے تعقید کے لئے جمعاء کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پر یہ بھی اس کے تابع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اسی طرح سے ایک اور کلمہ تعقید کے لئے استعمال ہوتا ہے اجمعونا جیسے کہا جاتا ہے جا اتطلاب اجمعونا تمام طلبہ آگئے اتطلاب یہاں پر فائل ہے اسی کی تعقید کے لئے اجمعونا آیا ہے یعنی طلبہ جتنے سب کے سب آگئے کوئی بھی ایک طالب علم اس میں بچا نہیں جو نہ آیا ہو اور اس سے پہلے بھی کلہم کا استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اب اس کے بعد ایک آخری کلمہ اور رہ گیا ہے اور وہ ہے جو معو جیسے کہا جاتا ہے جاعتن نساؤ جمعو یا کلہن جمعو استعمال ہوتا عورتیں تمام کی تمام آئیں کوئی بھی عورت نہیں جو نہ آئی ہو النساؤ یہاں پر فائل ہے مرفو ہے اس کی تعقید کے لئے جمعو کا استعمال ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے مرفو ہے تو طوابے میں سے جو دوسری قسم ہے وہ ہے تعقید جو اپنے مطبو کی تعقید کے لئے استعمال کی جاتی ہے اب اس کے بعد طوابے میں سے طوابے کی تیسری قسم یعنی عطفِ بیان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا عطفِ بیان عطفِ بیان اس طوابے کو کہا جاتا ہے جو جامد ہوتا ہے اور اپنے مطبو کی وضاحت کے لئے آتا ہے عطفِ بیان وہ طوابے جو جامد ہوتا ہے اور اپنے مطبو کی وضاحت کے لئے آتا ہے ایسے طوابے کو عطفِ بیان کہا جاتا ہے اس سے پہلے کی مثالیں میں ذکر کروں عطفِ بیان کے بارے بھی سبجھ لیں عطفِ بیان بھی ناتحی کی طرح سے اپنے مطبو کے طوابے ہوتا ہے اعراب کے اندر بھی اور تعریف و تنکیر کے اندر بھی اب مثالیں دیکھیں عطف بیان کی جیسے جاء ابو حفظ عمرو یہاں پر دیکھیں عمرو عطف بیان ہے عمرو یہ عطف بیان ہے اور یہ جامد ہے یہ جامد ہے اور یہ اپنے مطبو کی وضاحت کے لیے آ رہا ہے ابو حفظ کون ہے کسی آدمی کو سکتا تھا ابو حفظ کئی سارے کون اس سے مراد ہیں تو وضاحت کر دی گئی ابو حفظ سے مراد یہاں پر عمر ہیں جن کے بارے مت آئے گیا ان کے آنے کی خبر دی گئی ہے تو یہاں پر عمر عطف بیان ہے جو ابو حفظ کی وضاحت کے لیے آیا ہے کہ ابو حفظ سے مراد یہاں پر کون ہے دوسرے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو تابع ہے عطف بیان ہے وہ تعریف و تنقید اور اعراب میں اپنے مطبو کے موافق ہے چنانچہ ابو حفظ فائل ہے مرفو ہے مرفو ہونے کے علامت یہاں پر واو ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب اسماع ستہ مرفو ہوتے ہیں تو ان کے رفاں کے علامت واو ہوا کرتی ہے تو یہاں پر ابو حفظ مرفو ہے اور اس کے بعد عمر بھی مرفو ہے دوسرے دیکھیں گے آپ ابو حفظ یہ معرفہ ہے کیونکہ ابو کے اضافت ہو رہی ہے علم کی طرف تو یہ بھی معرفہ ہو گیا اور اس کے بعد عمر بھی یہاں پر معرفہ ہے تو تعریف و تنقیر کے اندر بھی یہاں پر موافقت ہے اور اعراب کے اندر بھی موافقت ہے اسی طرح سے ایک اور مثال دیکھیں عطف بیان کیا یہاں پر دیکھیں آپ حضا مبتدا ہے خاتم اس کی خبر یہ انگوٹھی ہے اب انگوٹھی کے بارے میں انگوٹھی لوہے کی بھی ہو سکتی ہے اور انگوٹھی چاندھی کی بھی ہو سکتی ہے انگوٹھی سونے کی بھی ہو سکتی ہے کسی چیز کے انگوٹھی ہو سکتی ہے تو اس کی وضاحت کے لیے حدیدن استعمال ہوا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ انگوٹھی ہے یہ چاندھی ہے یہ لوہاں ہے کوئی اور چیز نہیں ہے تو یہاں جو حدیدن ہے ایک اسم جامد ہے جو اپنے سے ماں قبل اپنے مطبوع کی وضاحت کے لیے آیا ہے اس سے وضاحت ہو جا رہی ہے کہ یہاں خاتم سے مراد کس طرح کی خاتم ہے اسی کو عطف بیان کہا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کہ حدیدن اعراب میں بھی اپنے مطبوع کے معافق ہے یہ بھی مرفوع اور یہ بھی مرفوع دوسرے دیکھیں گے آپ خاتم النکرہ ہیں تو اس سے عطف بیان حدیدن ہے یہ بھی نکرہ استعمال کیا گیا ہے تو عطف بیان اپنے مطبوع کے تابع ہوتا ہے اپنے مطبوع کے معافق ہوتا ہے اعراب کے اندر بھی اور تعریف و تنکیر کے اندر بھی اب اس کے بعد ہم توابے کی چوتھے قسم کا بیان کریں گے اور وہ ہے بدل بدل کسے کہتے ہیں بدل وہ تابع ہوتا ہے جو اپنے مطبوع سے مقصود بیان کرنے کے لیے آتا ہے کس مطبوع سے مقصود کیا ہے تو بدل وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کا مقصود بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور اسے مطبوع کی جگہ پر رکھنا سگی ہوتا ہے بدل وہ تابع جو اپنے مطبوع کا مقصود بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور اسے مطبوع کی جگہ پر رکھنا بالکل سگی ہوتا ہے مثال سے سمجھیں جیسے اکل تل خبزہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ میں نے روٹی کھائی آگے اس کے کہیں سولو سہو روٹی میں سے ایک تہائی روٹی کھائی تو یہاں سولو سہو یہاں پر جو ہے یہ بدل واقع ہے بدل واقع کس سے بدل واقع ہیں الخبز سے یہاں پر بدل واقع ہیں تو بدل وہ تابع ہوتا ہے جو اپنے مطبوع کا مقصود بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس مطبوع سے مقصود کیا ہے تو الخبز سے مراد مکمل روٹی نہیں مراد ہے بلکہ ایک تہائی روٹی یہاں پر مراد ہے تو جو اس طرح کا تابع ہوتا ہے اسی کو بدل کہا جاتا ہے جو اپنے مطبوع سے مقصود کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور بدل کے اندر اصلا جو مقصود ہوتا ہے وہ بدل ہی ہوتا ہے تابع ہی ہوتا ہے اس سے پہلے جو مطبوع ذکر کیا جاتا ہے وہ صرف ایک تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے ورنہ اس کی اصل سمجھی آپ کوئی کہے تو یہی معنی ہوگا اگر اس طرح سے کہے اکلتو سلس الرغیفے اکلتو سلس الرغیفے تو یہی معنی ہے جہاں پر بیان کیا گیا ہے لیکن یہاں پر ترقیب کو دوسرے انداز میں رکھا گیا ہے اور کہا گیا اکلتو الخبزہ تو الخبزہ کو یہاں پر تمہید کے لیے ذکر کیا گیا اور اس کے بعد اس سے بدل لے کر کیا ہے تو بدل کے اندر اصل جو مقصود ہوتا ہے وہ بدل ہی ہوتا ہے اس سے پہلے جو مطبوع ہوتا ہے جسے مبدل منہوں کہا جاتا ہے وہ صرف تمہید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے اب بدل کی مثالیں کچھ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں جس سے آپ کو بدل کی مسائل سمجھنے میں مزید آسانی ہو اس سے پہلے آپ یہ جان لیں بدل کی چار قسمیں ہیں بدل کی چار قسمیں ہوتی ہیں پہلی قسم ہے جو مبدل منہوں ہے بلکل اسی کی مساوی بدل بھی ہے جیسے جانی محمد ابو عبداللہ جانی محمد ابو عبداللہ تو کہا میں میرے پاس محمد آئے یعنی ابو عبداللہ آئے یہاں پر پہلے محمد کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے بعد ابو عبداللہ کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ ابو عبداللہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر محمد سے مقصود کون ہے محمد سے مقصود کون ہے مراد کون ہے اس کا بیان یہاں پر ابو عبداللہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے لہذا ابو عبداللہ یہاں پر بدل ہے اور محمد یہاں پر مبدل منہو ہے جو مطبوع ہوتا ہے اس سے مبدل منہو کہا جاتا ہے اور بدل کے واپنے جو تابع ہوتا ہے اسی کو بدل کہا جاتا ہے تو یہاں پر محمد اور ابو عبداللہ دونوں بالکل مساوی ہیں اب اس میں کل من کلن کیا ہے وہ آگے جب ہم دوسری قسم پڑھیں گے تو اس سے سمجھ میں آئے گا دونوں کے اندر فرق کیا ہے بدل کی دوسری قسم ہوتی ہے بدل بعض من کلن جیسے اکلتو الرغیفہ نصفہو اکلتو الرغیفہ نصفہو میں نے رغیف چپا دی کھائی میں نے نصفہو اس کا آدھا حصہ کھائے تو دیکھیں آپ کہ یہاں پر نصفہو بدل واقع ہے اور یہ الرغیف سے بدل واقع ہے یہ بدل یہ مبدل منہو ہے لیکن دونوں کے اندر نصفت دیکھیں گے آپ کہ یہ نصف اس کا باز ہے رغیف یہ مکمل ہے اور اس کا باز حصہ یہ ہے نصف کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک اندر دو نصف ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ جو نصفہو آیا ہوا ہے یہ اس رغیف کا باز حصہ ہے لہذا جہاں پر اس طرح کا بدل ہو اس کو بدل و بازم من کلن کہا جاتا ہے تو یہاں پر جو محمد ہیں وہی ابو عبداللہ ہیں اور جو ابو عبداللہ ہیں وہی محمد ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں لہذا ایسے بدل و بازم من کلن کہا جاتا ہے اور جب یہاں پر جو بدل ہے وہ اس کا جز ہے اس کے بالکل برابر نہیں ہے بلکہ اس کا جز ہے لہذا ایسے بدل کو بدل و بازم من کلن کہا جاتا ہے بدل کی تیسری قسم ہے بدل اشتیمال بدل اشتیمال مثال سمجھیں آپ کہ بدل اشتیمال کیا ہوتا ہے جیسے سولیبا زیدن ثوبہ سولیبا زیدن ثوبہ معنی اس کا ہوتا ہے چھینہ گیا زید اس کا کپڑا جو چیز چھینی گئی ہے وہ زید کا کپڑا ہے لیکن پہلے یہاں پر زید کا ذکر کیا گیا تمہید کے لئے اور اس کے بعد بتایا گیا کہ ثوبہ یہاں پر ثوبہ جو ہے یہ بدل ہے اور زید یہ اس سے مبدل من ہو ہے اب دیکھیں دونوں میں کیا باستہ ہے ثوبہ کیا مکمل زید ہے ایسا نہیں ہے ثوبہ کپڑا کیا زید کا کوئی جز ہے اس کا بات ہے ایسا بھی نہیں ہے اس کا کوئی جز ہو بلکہ ثوبہ یہ زید سے متعلق ہے زید کے متعلقات میں سے زید کی ملکیت تھی لہذا جہاں پر نہ تو بدل مکمل مبدل من ہو اور نہ ہی بدل مبدل من ہو کا باز ہو بلکہ بدل مبدل من ہو کے متعلقات میں سے ہو ایسے موقع سے اس بدل کو بدل اجتعمال کہا جاتا ہے اس کے بعد بدل کی جو آخری قسم آپ کے سامنے ہیں وہ ہے بدل دینارن تصدق تو بدل دینارن آپ نے کہا میں نے صدقہ دیا بدل ایک دینارن پھر آپ نے کہا دینارن ایک دینار کا اب یہ دینار جو ہے نہ تو مکمل دینارن کیونکہ دینارن الگ چیز ہے اور دینارن الگ چیز ہے لہذا اس دینارن کو آپ بدل کل من کل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی دینار یہ دینارن کا باز ہے اس کا کوئی جز ہے اس لئے اس کے بدل بات من کل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اسی طرح نہ تو دینار دینارن کے متعلقات میں سے ہے کہ دینارن کی ملکیت ہے اس کا کوئی تعلق ہے لہذا یہ بدل اجتعمال بھی نہیں ہو سکتا ہے اب یہاں جو کہا آپ نے تصدق تو بدرہ من دینارن بعد میں جو دینارن کہا آپ نے یہ کس وجہ سے کہا ہے تو تین اس میں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ آپ نے ایک تو یہاں کہا دینارن پہلے آپ سے دینارن کہنے میں غلطی ہو گئی تھی صحیح یہ تک صدقہ آپ نے دینار کا کیا تھا لیکن غلطی سے آپ نے بدرہ من کہہ دیا اس غلطی کے اصلاح کے لئے آپ نے جلدی سے پھر دینارن کہہ دیا اس کو بدلے غلط کہا جاتا ہے کہ پہلے غلطی ہو گئی تھی لہذا اس کے بدلے میں جو صغیح ہے وہ آپ نے ذکر کر دیا لہذا یہ بدلے غلط ہو گیا اور اس مثال میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ نے دینار کا صدقہ کیا تھا لیکن آپ بھولے ہوئے تھے اور آپ نے غلطی زبان کی غلطی نہیں ہوئی بلکہ بھول چوک کی وجہ سے آپ نے دینارن کہہ دیا پھر اس کی اصلاح کی اور آپ نے کہہ دیا دینارن تو آپ سے زبان سے غلطی نہیں ہوئی کبھی ہوتا زبان پھسل جاتی ہے آدمی کہنا چاہ رہا تھا دینار زبان سے نکل گیا دینار اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے دماغی میں یہ نہیں رہا کہ میں نے صدقہ کیا کیا تھا دینار کا اور غلطی سے اس نے دینار کہہ دیا پھر اسے احساس ہوا نہیں کہ ہم نے تو دینار صدقہ کیا تھا لہذا اس کی اصلاح کی اور اس بات کا امکان اس کے اندر ہے کہ کوئی مجلس ہو جہاں صدقات دیے جا رہے ہوں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اتنا صدقات دے رہا ہوں تو اس میں کوئی کہے میں بھی ایک دینار دیا میں نے تیسے بدل اضراب کہا جاتا ہے تو یہ بدل اضراب کی مثال بھی ہو سکتی ہے بدل نسیان کی مثال بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح سے بدل کی چار قسمیں ہوتی ہیں بدل کل من کل بدل بعض من کل بدل الاشتیمال بدل غلط بدل اضراب بدل نسیان یہ بدل کی چار قسمیں ہیں بدل ہمیشہ اپنے مبدل منہوں کے اعراب میں تابع ہوتا ہے جو اعراب مبدل منہوں کا ہوگا وہی اعراب بدل کا بھی ہوگا ان تمام مثال میں دیکھیں گے آپ محمد یہ جانی کا فائل ہے مرفوع ہے اور اس کے بعد ابو عبداللہ بھی دیکھیں گے آپ مرفوع ہے کیونکہ یہاں پر ابو کے اندر رفع کی علامت وہ موجود ہے اکل تر رغیفہ یہ مفول بھی یہ منصوب نصفہو کو بھی منصوب پڑھا گیا ہے یہاں پر دیکھیں گے آپ کہ زیدن یہ نائف فائل ہے مرفوع ہے اور اس کے بعد جو بدل اس سے توبہو ہے اسے بھی مرفوع پڑھا گیا ہے اسی طرح اس بدل کے اندر بھی مجرور باقی وجہ سے دینارن کو بھی اسی طرح مجرور پڑھا گیا ہے تو بدل ہمیشہ مبدل منہوں کے اعراب میں تابع ہوتا ہے اب اس کے بعد تابع کی آخری قسم ہے اور وہ ہے عطف النصف آخری قسم ہے اور پانچویں قسم ہے اس سے پہلے آپ نات کے بارے پڑھ چکے تعقید کے بارے پڑھ چکے عطف بیان بھی پڑھ چکے آپ بدل بھی پڑھ چکے آخری قسم یہاں پر عطف نصف عطف نصف کسے کہا جاتا ہے عطف نصف کہا جاتا ہے وہ تابع جسے حرف عطف کے دریئے سے ماتوف علیہ کے حکم میں داخل کیا جاتا ہے یا ماتوف علیہ کے حکم سے نکالا جاتا ہے تو عطف نصف کہا جاتا ہے اس تابع کو جسے حرف عطف کے دریئے سے اس کے مطبوع یعنی ماتوف علیہ کے حکم میں داخل کیا جاتا ہے نکالا جاتا ہے تو جہاں پر اس طرح ایک آتف ہوتا ہے اسی کو آتف النسق کہا جاتا ہے آتف النسق کے اندر جو تابع ہوتا ہے اسے معطوف کہتے ہیں اور جو مطبو ہوتا ہے اسے معطوف علی کہا جاتا ہے جو تابع ہوتا ہے اسے معطوف کہتے ہیں اور جو مطبو ہوتا ہے اسے معطوف علی کہا جاتا ہے معطوف ہمیشہ معطوف علی کے اعراب میں تابع ہوتا ہے جو اعراب ماتوف علیہ کا ہوگا بہت ہی اعراب ماتوف کا ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ توابے کی بحث ہے اور جتنے توابے ہیں وہ سب کے سب اعراب میں اپنے مطبو کے تابع ہوا کرتے ہیں عطف نصب کی تعریف میں پڑھا آپ نے کہ عطف نصب اس تابع کو کہا جاتا ہے کہ جسے حروف عطف کے دریئے سے حروف عطف کے دریئے سے مطبو کے حکم میں داخل کیا جاتا ہے یا نکالا جاتا ہے یہ حروف عطف کیا ہیں حروف عطف کل نو ہیں جن کے ذریعے سے کسی تابع کو مطبو کے حکم میں داخل کیا جاتا ہے یا اس سے نکالا جاتا ہے کون سے حروف عطف جو نو ہیں وہ کون سے ہیں اب یہ ترتیب سے آپ کے سامنے مثالوں کے ساتھ ایک ایک کر کے بیان کے جا رہے ہیں پہلا جو حرف عطف ہے وہ ہے واؤ عطفہ عطف کرنے کے لئے آتا ہے مثال دیکھیں اس کی جیسے آپ کہیں گے جاء حامدن و محمودن جاء حامدن و محمودن جاء حامدن کے معنی حامد آیا اس کے بعد یہ واؤ ہے جو حرف عطف ہے اس واؤ کے دریعے سے جو بعد میں یہ تابع آ رہا ہے اسے ماں قبل کے حکم میں داخل کر دیا گیا اور معنی ہو گیا حامد آیا اور محمود بھی آیا تب اس واؤ کے دریعے سے جو اس کے بعد یہ تابع آ رہا ہے اسے متبو کے حکم میں داخل کر دیا گیا دونوں کا ایک حکم ہو گیا یعنی جیسے حامد آیا ہے ویسے محمود بھی آیا ہے تو اسی ایک عطفے نسک کہا جاتا ہے حرف عطف یہاں پر جو جوڑنے والی ہے جو حرف عطف ہے وہ یہاں پر واؤ ہیں اور ہمیشہ معتوف اعراب میں معتوف علی کے تابع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ جا حامد مرفوع ہے حامد اس کے بعد باؤ ستفرہ محمود کا محمود بھی یہاں پر مرفوع ہے کیونکہ تابع ہمیشہ اپنے متبو کے اعراب میں مسابی ہوتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہاں پر اسی کے قسمیں عطفے نسک بھی لہذا معتوف ہمیشہ اعراب میں معتوف علی کے تابع ہوگا اسی طرح سے ایک مثال فیل سے آپ لے لیں احبو انتاعتیا وتجلس معی میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آئیں اور میرے ساتھ بیٹھیں یہاں پر دیکھیں انتاعتیا یہ اس پر انداخل ہے اور وہ منصوب ہے مجھے پسند ہے آپ کا آنا اور آ کر کے میرے ساتھ بیٹھنا لاہذا یہاں پر یہ واو ہے یہ حرف عطف ہے اور اس حرف عطف کے دریئے سے تجلسہ کا عطف ہو رہا ہے تاتیا کے اوپر اور تاتیا ان کی وجہ سے منصوب ہے اور اسی پر عطف ہو رہا ہے تجلسہ کا لہذا تجلسہ بھی یہاں پر دیں کہ آپ منصوب ہو گیا لہذا احبو انتاعتیا وتجلسہ معی تو جس طرح سے واو یہ عطف کے لئے آتا ہے اسم کا عطف اسم پر ہوتا ہے اسی طرح واؤ کے دریئے سے فیل کا عطف فیل پر بھی ہوتا ہے اور دوسرے والے فیل کا عراب بگی ہو جاتا ہے ماتوف کا جو ماتوف علیہ کا عراب ہوتا ہے عطف نصب اور کن حروف سے ہوتا ہے حروف عطف اور کون ہیں دوسرے انشاءاللہ اس کا بیان ایندہ درس میں کیا جائے گا فی الحال اس درس میں اسی بر اقتفاق کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی